پیچھے پیچھے آپ آج یہ پبندی فتم ہو جائیں گی سچ کر رہا ہے ہاں ہاں کر رہا ہوں رہا ہونے کے بعد آج میاں جیسٹس گویاں سلام اور اس کی عطالت میں ابھی پہنچیں گی یہ منادر آپ دیکھ سکتے ہیں سنم زبید اور ان کے وکلاو ان کے بچے سب یہاں موجود ہیں اب سنم زبید کے بچے بھی آج ان کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں ان کو تین دن کے لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے یہ میاں جیسٹس گل حسن ورنگزیب صاحب کے عطالت میں جو ہے نمان کو آج یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک مناظر ہے یہاں پیش ٹین جیسٹس گل حسن ورنگزیب صاحب کے عطالت میں جو ہے نمان کو آج پیش کیا جا رہا ہے آپ بھی دیا ہے جو سوشل میڈیا جو ہے سنم اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس کو بات یہ ہے کہ اوپن پروسیڈنگ کوٹ پروسیڈنگ ہے اگرکل چھوٹی بہن ہے اور یہ جو ٹولرز ہیں اللہ ان کو جزا دے اللہ ان کو ہدایت دے ان کو تھوڑی سی شرم اور حیابی آنے سے یہ کہ جو فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں یا اس طرح کی منپولیشن کر کے کس طرح کی حقے کرتے ہیں کس طرح کی حقے کرتے ہیں اپنا کردار جو ہے وہ واضح کرتے ہیں اور اگر اس طرح کسی کے دل کو سپون بلتا ہے یا اس کو رات کی نیند اچھی آتی ہے تو وہ پھر اس کو چلا کر رکھے اور ابھی تو چلیں صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنا موقف دی ہے بڑھ ایڈ سیم ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو پھر افیکٹیبلی پوسیڈ بھی کیا جائے گا لیگلی اور پھر ان لوگوں کی جو چیخیں ہیں آپ کو آسمان پر وہ نظر بھی آنگی اگر میں نے ان کے خلاف لیگلی پوسیڈ کیا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ خنم جوید تو بولنے سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا تو آج کوئی اس سوالے سے کچھ کہیں گے کیسے آپ سے میں آپ کو بڑی امپورٹن جو ہے وہ بات بتاؤں ہی آپ کو بڑا اچھا سوال ہے یاد رکھیے گا کہ جو اس طرح کی نویت کے مقدمات عدالت میں آتے ہیں عدالتیں فریقین کو کسی یہ فریق کو نہیں فریقین کو یہ ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہیں سجیشن دیتی ہیں یا کوشن کرتی ہیں کہ کبھی بھی جو پرننسی آف دو پرسیڈنگ ہے یعنی کہ جو عدالتی کاروئی ہے اس پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اثر انداز ہونے کے لیے کوئی بیان بازی کی جا رہی ہے تو یہ ایک کومن ٹرڈیشن ہے اور ایک کومن نوم ہے جس کی بسنس پہ جو ہے اس طرح کی ڈریکشن آتی ہے کوئی سپیشل چیز نہیں ہے سپیشن آتی ہے سپیشن آتی ہے موسیقی 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 جسٹس میاں گل حسن کی عدالت سے آج سانم جویت کو انصاف مل دکا ہے اور آج سانم جویت کو یہاں سے یہ کہا گیا ہے کہ سانم جویت کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے سینئر صحافی یہاں موجود ہیں اور اب یہ سانم جویت کے کیس میں ان کے ٹاکٹ کار کرنے کے لیے ہاں موجود تھے اور اب یہاں سے واپس آ رہے ہیں تو آج اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم اسلامباد ہائی کورٹ کے اور اب سانم جویت اپنے اہل انہ کے ساتھ کے ہاں سے واپس روانہ ہو رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا آرڈر جاری ہوا ہے سانم جویت کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے یہ میرا آرڈر نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا ہے دیکھ سکتے ہیں اس ٹائمなん جویت یہاں سے جا رہی ہے بڑی ہوش تکھائی دے رہی ہے سانم جویت مسکراتی ہوئی یہاں سے جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سانم جویت مسکراتی ہوئی یہاں سے جا رہی ہے جو سنم جاوید ہے وہ آ چکی ہیں باہر اور رہا ہو گئی اور حکومت کا بھی شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سنم جوید اسلام آباد ہائی کور سے جا رہی ہیں اب سنم جوید اسلام آباد ہائی کور سے جا رہی ہیں جسٹس نیو حسن کے عجالے سے سنم جوید کو انصاف مل گیا ہے اور آج ایک بہت بڑا فیصلہ جاری ہوا ہے یہ امران خان صاحب فیصلہ کریں گے اس کو نہیں فیصلہ ہی گی یہ دیکھ سکتے ہیں میاں علی اسپاق صاحب یہ موجود ہے سنم جوید کی والا مہا جی خوش ہے ماشاءاللہ سے آپ اللہ سنے کا لاکلاک شکر ہے اللہ سنے کا لاکلاک شکر ہے علی بہاری صاحب کیا کہیں گے آپ پھر انصاف مل گیا ہے اس دعالت سے الحمدللہ پچھلے دو ڈائی صاحب سے صاحب کے متقاضی ہیں اور اللہ نے چاہتا ہم ہرٹی میٹلی سمر پھالانا شروع ہو رہا ہے اور بڑی مشکلات کے بعد جتے ہیں ہار اندھیری دات کے بعد ایک جو ہے وہ طلوع سہر ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی طلوع سہر ہو رہی ہے پورے ملک کے لیے ہمارے عوام کے لیے اور ہرٹی میٹلی انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ یہ چور جو ہیں یہ انشاءاللہ انقریب اور جو پہلے آیاں ہیں مہller شکریہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سنیم جوید یہاں اسلامباد آئی قوٹ کے اہاتے سے باہر جا رہی ہیں سنیم جوید کی فیملی بھی یہاں موجود تھی بکلا بھی یہاں موجود تھے ان کی والدہ بھی یہاں موجود ہیں ان کی والدہ کے کہنا ہے کہ اللہ سونے کا لاک police شکر اور اب سنیم جوید یہاں پہ جا رہی ہیں یہ مناظر ہیں اس دائم اسلامباد آئی قوٹ کے آج اسلامباد آئی قوٹ میں اہم کیس تھا اور اب سرنم جویت یہاں سے جا رہی ہے سرنم جویت کی وادلہ ہے سرنم جویت یہ آپ کے سامنے موجود ہیں سفید لباس پہنے